موسیقی ایک بددو آیا اللہ کے نبی مسجد میں تھے قریب آ کے بیٹھا نفل پڑھ کے دعا مانگی یا من لا تراه العیون ولا تخالطه الذنون ولا يسفه الواصفون ولا تغیره الحوادث ولا يخشى الدوائر یعلم عدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اظلم عليه الليل واشرخ عليه النهار یعلم مکائل البحار ومثاقيل الجبار لا تبار منه السماء سماء ولا ارض ارد ولا بحر ما فی قعره ولا جبل ما فی وعره اجعل خیر عمر آخر وخیر عمل خواتیم وخیر ایام یوم القعق میرے نبی بھی تھڑا کٹھے کہو اوہ بلال اوہ تیر پر کچھ ہے کہا جی ایک سونے کی ڈلی پڑی کہا لیا اوہ بھائی ادھر آئدھر 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 میں بھی آپ کو ترجمہ کر کے بتاتا ہوں ادھر آئے کہا یہ تجھے گفٹ ہے سونے کی ڈلی دی یہ تجھے گفٹ ہے کھراب نے کہا تمہیں پتا ہے میں تمہیں یہ کیوں گفٹ دے رہا ہوں کہا جی بس صلح رحمی کی وجہ سے مہربانی کی وجہ سے کہا نہیں نہیں بحسن فنائک علاللہ جو ابھی تمہیں میرے رب کی خوبصورت تعریف کی ہے اس پر تمہیں دے رہا اور یہ تو اللہ کے نبی نے دیا ہے تو جب اللہ دے گا تو وہ کیا دیکھ سب سے اللہ کو پسند اپنی تعریف ہے حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کوئی تفسیر تو نہیں لکھی لیکن نوٹس ہیں ان کو پانچ جلدوں میں ایک عالم نے جمع کر دیا تو صورت فاتحہ پر حضرت حسن بصری کا ایک نوٹ ہے کہ اللہ کو سب آمال میں سے سب سے زیادہ پسند اپنی تعریف ہے لہٰذا قرآن شروع کہاں سے کیا الحمدللہ رب العالمين سب تعریف ہیں اللہ کے تو بدل کیا کہا رہا ہے یا ملا تراہ العیون اے وہ ذات جسے کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتے دور کتنا ہے لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْسَار کا مجھے دیکھنا چاہو کہاں دیکھو گے دور بینے فٹ کرو کہاں دیکھو گے آسمانوں پہ آجاؤ کہاں دیکھو گے عرش تک آجاؤ نہیں دیکھ سکتے میں تمہیں دیکھ سکتا ہوں اچھا یہ اللہ تو اتنا دور ہے تو پھر تیری ساڑھی گل کیوں ہی ہوئے کی ٹیلی فون بھی کوئی نہیں تو میرا رب کہتا ہے نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْغَرِیْلِ جس وقت میں تجھ سے اتنا دور ہوں کہ تیری آنکھ نہیں دیکھ سکتی تیرا خیال نہیں پہنچ سکتا اسی وقت میں اتنا قریب ہوں کہ تیری شہرک سے بھی زیادہ میں تیرے قریب ہوں لہٰذا اُدْعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ بول میرے ساتھ پکار مجھے گجراتی میں پنجابی میں ہندی میں سندھی میں پشتوں میں بلوچی میں بروہی میں عربی میں انگریزی میں فرنچ میں اٹائلین میں تو پکار تو صحیح میری لبیک دیکھنا یا من لا تراہ العیون اے وہ ذات جسے آنکھ دیکھ نہیں سکتی وَلَا تُخَالِتُهُ الدُّنُونِ خیال جہاں پہنچ نہیں سکتا وَلَا يَسْفُهُ الْوَاصِفُونِ ساری کائنات کے انسان چننات مل کر فرشتِ نبی رسول مل کر جانور درند پرند مل کر درخت پتے پہاڑ پتھر مل کر مٹی ریت زرہ پانی کا قطرہ قطرہ مل کر جس کی تعریف کرنا چاہے تو تعریف کا حق آدھا نہیں کر سکتا وَلَا تُغَيِّرُهُ الْحَوَادِفُ جسے زمانے کی تبدیلی زمانے کے حالات جس پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتے وَلَا يَقْشَدْ دَوَائِرُ دنیا کے انقلاب سے وہ درتا نہیں اے وہ ذات جسے بارش کے قطروں کی تعداد کا پتہ ہے درختوں کے پتوں کی تعداد کا پتہ ہے سمندر کے پانی کا وزن کیا ہوا ہے سارے پہاڑ پتھروں کا وزن کیا ہوا ہے اے وہ ذات جس سے آسمان اپنے نیچے کی کوئی چیز چھپا نہیں سکتا زمین اپنے اندر کی کوئی چیز چھپا نہیں سکتی پانی اپنی تہ میں کوئی چیز چھپا نہیں سکتا پہاڑ اپنی غاروں میں کوئی چیز چھپا نہیں سکتے تو وہ ہے کہ تو اپنی مثال آپ ہے میں تیری کیا تعریف کروں اور خود میرے نبی نے کہا میرے مولا ہم تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے تو جیسا ہے ہم ویسا ایمان لائے ساتوں سمندر سیاہی بناو ساتوں برعظم کے درخت کاٹ کے قلم بناو پھر سمندر سیاہی درخت قلم تم سارے علماء سارے اپنی اپنی زبانوں کے عدیب بھی شاعر بھی عالم بھی اور علاماء بھی اور پھر تمہارے قلم پر اللہ علم کو اتارے اور تم سارے مل کر اللہ کی تعریف لکھو جبریل مکائل ازرائل اسرافیل آ کر اللہ کی تعریف لکھیں ساتوں آسمان کے فرشتے اتر کے اللہ کی تعریف لکھیں ارش کے فرشتے اتر کر اللہ کی تعریف لکھیں پھر فرشتوں سے زیادہ نبیوں کا علم ہے پھر اللہ کے نبی بیٹھ کے اللہ کی تعریف لکھیں پھر نبیوں سے زیادہ رسولوں کا علم ہے پھر وہ اللہ کی تعریف لکھیں پھر رسولوں میں نوح ابراہیم موسیٰ علیہ السلام کا علم سب سے زیادہ ہے پھر وہ اللہ کی تعریف لکھیں پھر ان سب سے زیادہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے پھر وہ اللہ کی تعریف لکھیں تو اللہ نتیجہ کیا دیتا ہے لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلًا تَنْفَدَ كِلِمَاتُ رَبِّ وَلَوْ جِنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا سمندر خوش کا ہو جائیں گے کلم ٹوٹ جائیں گے تمہارا علم ختم ہو جائے گا تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہوگا اس نے دعا بڑی زبردست مانگی بعد میں یہ تو اس نے اپنے رب کی تعریف کا دعا سنو اس کی اجعل خیر عمری آخرا میری عمر کا آخر حصہ اچھا کر دینا سختی نہ رکھنا بڑھا ہو جاؤں گا کوئی سختی نہ رکھنا وَخَيْرَ عَمَلِي خَلَاتِيمَ زندگی میں جتنے نیک کام کی ہیں سب سے خوبصورت عمل وہ ہو جب میری موت آ رہی ہو جب زندگی کا تار کٹ رہا ہو جب آنکھوں کی شمیں بج رہی ہوں کانوں کے ٹیلی فون کٹے جا رہے ہوں اور زبان کا مایکرو فون آف کیا جا رہا ہو اس وقت میرا عمل جو ہو وہ میری پوری زندگی کے عملوں میں سب سے خوبصورت ہو اور میں نے بڑی زندگی گزاری ہے زمین پر پھر ایک دن تیری میری ملاقات ہونے والی ہے میری زندگی کا خوبصورت دن وہ بنا جب میں تجھ سے ملاقات کروں جب میری تیری ملاقات ہوگی وہ میری زندگی کا سب سے حسین دن بنا دے اس پر میرے نبی نے فرمایا اوہ میرے بھائی آج جو تُو نے اپنے اللہ کی تعریف کر دی ہے بس اینڈ کر دی ہے یہ میرے پاس اس سے کچھ اور ہوتا تو وہ بھی تیرے پر قربان کر دیتا موسیقی 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 موسیقی